اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بن ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے تو دوستو اس شارٹ سی ویڈیو میں آپ کے لیے اٹلی میلان سے ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ نیوز لے کر آہذر ہوا ہوں اطالوی اور غیر ملکیوں کا انوکھا انتاز لوٹنے کا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شارٹ سی ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے چینل میں جو بھئی نئے آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو دوستو تفصیلات کے مطابق یہ وردات میلان کے علاقے لیمڈریڈ میں ہوئی ہے جہاں پانچ ڈاکو صبح آٹھ بجے سونے کے ایک کرخانے میں داخل ہوئے جہاں زیورات بنائی جاتے تھے پانچ میں سے دو ڈاکو مسلح تھے یعنی کہ ان کے پاس اسلہ مجود تھا اور انہوں نے سونے کے کرخانے میں داخل ہونے کے بعد وہاں مجود ملازمین کو اسلے کے زور پر یرگمال بنا لیا تہم ملازمین کے پاس سیف کی چابی مجود نہیں تھی جس پر وہ ملازمین کو یرگمال بنا کر کرخانے کی مالکن کی آمد کا انتظار کرنے لگے اطالوی خبر ایجنسی انسا کے مطابق ڈاکو نے ملازمین کو دو گھنٹے تک یرگمال بنائے رکھا اس کے بعد کرخانے کی باون سالہ مالکن وہاں پہنچی تو اسے بھی یرگمال بنا کر سیف کھلوایا گیا اور اس میں مجود تیار زیورات سمیت سونا لوٹ کر وہ فرار ہو گئے جس کی مالیت ایک ملین یورو بتائی جا رہی ہے ملازمین کا کہنا ہے کہ ڈاکووں نے چہرے ڈامپے ہوئے تھے تاہم ان میں اطالوی شہری اور غیر ملکی بھی شامل تھے